کہ اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجَ سُن کہ مشرق کیا ہیں صرف وہ مشرق پلیت تھے بولو یہ جو باد والے ہیں سوچ لو کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جو مانے کواقب میں کرش میں تو کافر مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ سب راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں تو خدا کر دکھائیں اور ولیوں کے رتبے ولیوں کے رتبے یہ اکبر الہبادی ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائیں بہت بڑی بات چند جملوں میں کہہ گئے ہیں سمجھنے کا موقع ہے شرک شرک ہیں ان کے لئے بھی ہمارے لئے وہ نجاست نجاست ہے ہمارے لئے بھی ان کے لئے اور آپ یہ آیات اٹھا کر دیکھیں علمائیں مفسرین نے لکھا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا خیال خیال ہے وہ پاکی نہیں حاصل کرتے تھے آپ کبھی ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں انانیت بھول جائے گی ہمیں حقیقت یہ ہے آج میں بھی آپ سے چندے کی اپیل کرتا ہوں بڑے بھی کرتے آئے لیکن میں سچ آپ سے کہتا ہوں میں نے آج تک مجھے اپنا تجربہ نہیں ہے میں دوسرے سے کیا گلا کروں کبھی آپ نے سنا ہے ہماری زبان سے کہ یار مسجد یا مدرسے کے لئے چندہ چاہیے حلال کا دینا پاک مال ہو سوچو کبھی سنا ہے مجھ سے سنا کسی اور سے سنا ہے اگر یہ جملہ کسی سے سنا ہے ہم نے تو ابو جہل سے سنا پڑا ہے تو گویا سنا ہے نا اس نے کہا تھا کہ بھئی کعبہ بنانا ہے لیکن خیال رکھنا مال صرف حلال اور پاک دینا ناپاک مال کی ایک رتی میں کعبے میں نہیں لگاؤں گا موہد تھا موہد تھا بولو نجات ہو جائے گی اس کی بولو اور اگر کوئی اس کو کافر نہ مانے وہ ابو جہل کے کفر میں کوئی شک نہیں کیا وجہ تھی آخر کوئی ظاہری طور پر تو نہتے دھوتے لوگ تھے ابو جہل تو اس وقت مر چکا تھا جب یہ آیات آئیں لیکن جو دوسرے تھے کیا وہ نہتے دھوتے نہیں تھے آپ بتا کیا وہ ظاہری طور پر پشاپ پکانے میں لکڑے رہتے تھے جو اللہ نے ان کو آنے سے منع فرمایا تھا نہیں علماء مفسرین نے لکھا ہے جو لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انما انما المشرکون نجاسن نجاسن دو طرح کی ہوتی ہے ایک نجاست ہوتی ہے ظاہری ایک نجاست ہوتی ہے باطنی جب ان کی بات آئی تو عقابی نے فرمایا کہ ظاہری طور پر نہے دھلے ہوئے لوگ ہوتے تھے ناتے بھی تھے اتر بھی لگاتے تھے صاف بھی رہتے تھے لیکن وہ پلید کس لحاظ سے تھے عقیدے کے لحاظ سے تھے عقیدے میں شرک تھا حضور کی آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں طائب سے کچھ لوگ آئے وہ مشرک تھے حضور سے ملنے آئے حضور علیہ السلام نے انہیں حرم میں ٹھہرایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب دیکھا تو صحابہ نے فرمایا آقا آپ ان کو حرم میں ٹھہرا رہے ہیں آپ ان کو حرم میں ٹھہرا رہے ہیں یہ تو پلید لوگ ہیں اور یہی آئت صحابہ کے سامنے تھی اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُنُ آقا نے فرمایا میرے صحابہ نجاست پلیدی ان کی جسموں میں نہیں ان کے عقیدوں میں پتہ چلتا ہے یہ سامنے نا دھو بھی لیں اگر عقیدہ صاف نہیں تو پھر اس طہارت کا کوئی فائدہ وہ نا دھوے بھی ہوتے تھے لیکن اللہ نے فرمایا اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُنُ مشرق پلید ہیں فَلَا يَقْرِبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ بَعْدَانِهِمْ حَازَا اللہ نے قانون بنا دیا کہ آج کے اس سال کے بعد کوئی مشرق حرم میں نہیں آئے ان کی عقیدیں پلید تھے اور عقیدیں کیسے پلید تھے عقیدوں میں شرق تھا اور کوشش کیا کرو یاد رکھیں اگر ان کے عقیدوں میں شرق آیا وہ گئے تو آکے اور ہمارے عقیدوں میں آئے گا شرق تو ہم کیا ہیں ہم پاک ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہر شئے کرتے تھے وہ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کعبہ وہ بنا گئے حتیم کیوں خالی پڑی ہے آج بھی پڑی ہے حالانکہ حتیم کعبہ ہے وہ دیوار آج ادھوری پڑی ہے اس لیے کہ وہ ہی چھوڑ گئے تھے کہ ان کے پاس حلال کا پیسہ ختم ہو گیا لیکن وہ آپ کے لئے ہمارے لئے قدرت نے عبرت رکھ چھوڑی ہے وانا میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ سلامت رکھے سلطنت عربیہ کو کیا وہ چاہے تو وہ آدھی دیوار پوری نہیں کر سکتے بولو حضور کرتے تو کرتے جب حضور نے نہیں کی تو حضور کے بعد آپ کون کریں یہ یہی تو سبق رہ گیا ہمارے لئے کہ ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرو اس لحاظ سے وہ اچھا جب کعبہ گرانے بھی آئے ان کی حمد نہیں پڑ رہی تھی کہ کعبے سے کوئی ایٹ اٹھا وہ کہنا ہے کہ خدا کا کعبہ ہے ہم کعبے کی ایٹ اٹھاں کوئی خدا نراض ہو جاتا تو آپس میں مشہرہ کیا ایک آدمی کا انتخاب کیا کہ کعبے پر چر جائے یہ آدمی اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے رازتوں کہ ہم تو حرم کو توسیع کرنا چاہتے ہیں نیا بنانا چاہتے ہیں کوئی بیزتی یا بحرمتی تو نہیں کرنا چاہتے ایک شخص کو اوپر چڑھاتے ہیں وہ کعبے کی ایک ایٹ اٹھا کر رکھ دے گھر جا کر سو جائے اگر اس کو کچھ نہ ہوا تو دوسرے دن سے ہم کعبے کی تعمیر کریں گے اس نے کعبے کی ایٹ رکھا رکھی گھر چلا گیا دوسرے روز صبح سلامت صحیح صویح رہ آ گیا دیکھا سب نے ہاں انہوں نے کہا بھا یہ گویا کہ اللہ نے ہمیں اجازت دے دی آپ بھی ایسا ہی کرتے ہوئے نا بولو کہنے کا مقصد یہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے جہنمی ہونے میں شک نہیں لیکن آپ کے اور میرے جنتی ہونے میں بھی شک نہیں ہے وہ کل کے مشرق تھے ہم آج کے مسلمان ہیں لیکن کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جو مانے کواکے میں کرشمے تو کافر مگر مومنوں پہ کھلی ہیں یہ سب رہا ہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبیوں کو جو چاہیں تو خدا کر دکھائیں اور ولیوں کے رتبے نبیوں سے بڑھائیں یہی عقیدیں اور آخری بات میں عرض کر کے بس کروں خدا بڑا بولنا ہے یہ میرے الفاظ نہیں مولنے نور الحسن بخاری رحمت اللہ علی نے سن اٹھتر میں فرمایا تھا کب ہو کتنے سال ہوئے ہیں سن اٹھتر سے سن دو آزار اٹھارہ کتنے ہوئے ہو گئے نا سن اٹھتر میں حضرت نے فرمایا تھا کہ توحید کے جملے کو ہر شخص نہیں سمجھ سکا پھر آگے حضرت نے فرمایا تھا کئی ممبر بھی نہیں سمجھ سکے یہ میرے نہیں یہ مولنہ کے الفاظ ہیں سب کی نہیں فرمایا کئی ممبر بھی نہیں سمجھے اور آگے حضرت نے فرمایا یہ جو حلوہ خور مولانا صاحبان ہیں انہوں نے سمجھا ہی نہیں ان سے پوچھو توحید کس کو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کر آپ نے ہم نے یہ مدرسہ کیوں بنایا اللہ کی عبادت کیلئے بنایا ہے نا کہ ہم یہاں خدا کی عبادت کریں انہوں نے کعبہ ایسے ہی بنا دیا تھا جناب کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضور کے زمانے میں جو کعبہ تھا وہ مشرقین مکہ کا بنایا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اعلان خداوندی ہے انم المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بادامہم حاضا کہ مشرق پلید ہیں آج کے بعد یہ حدود حرم میں داخل ہے موسیقا موسیقا